فلسطینی نجاد امریکی خاتون جانا نجیب یوں تو مائیکرو بائیولوجی میں ڈگری آفتہ ہیں لیکن انہوں نے چند سال پہلے صحافت سے منسلک اپنی طرز کے ایک منفرد پروجیکٹ کا آغاز کیا اس کا خیال یہ وجہ تھی کہ بیشتر اوقات خوف لوگوں کو نہ جاننے سے اور لاعلمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور ہم ایک چھوٹی سے آبادی ہیں ہم ویسکونسن کی تمام ساٹھ ستر لاکھ کی آبادی تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم ایک ایسا فورم ضرور بنا سکتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملیں اور ہمیں لگا کہ ویسکونسن مسلم جرنل ایسا کر سکتا ہے جانان نجیب نے اپنی زیادہ تر زندگی ملواکی شہر میں گزاری ہے جو امریکی ریاست ویسکونسن کا شہر ہے اور جہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً بیس ہزار ہے تعلیم حکمل کرنے کے بعد جانان نے اپنے اردگرد رہنے والی اپنے جیسی مسلمان خواتین کے بارے میں آگے ہی پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کی اور انیس سو چورانوے میں ملواکی مسلم وومن کوئلیشن کا آغاز کیا چار سال پہلے شروع ہونے والا ویسکونسن مسلم جرنل ان کی استنظیم ہی کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے جانان ایڈیٹر کے فرائز بھی انجام دیتی ہے جب ہم نے کام شروع کیا تو لوگ ہمیں جانتے نہیں تھے کہ ہم کتنے اہل ہیں یا ہماری قابلیت کتنی ہے بس ہم عورتوں کا ایسا گروپ تھے جو کچھ کرنا چاہتی تھی میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں خود اپنی کمیونٹی میں یا باہر سنجیدگی سے لیا جاتا تھا اب پچیس چھبیس سال بعد ہم ایک طرح کی فیصلہ ساس قوت بن گئے ہیں ویسکونسن مسلم جرنل کے لیے کام کرنے والی صحافی فوٹوگرپر، ایڈیٹر اور رائٹر سب کی سب خواتین ہیں مسلمانوں کی مخصوص کہانیوں پر کام کرنے والی خواتین کی ٹیم میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی شامل ہیں جس چیز کی کمی تھی وہ مسلمان خواتین سے ملنا تھا اور وہ تو اتنی پیار کرنے والی ہوتی ہیں ان میں ایک دوسرے کے لیے ایک بہن چارہ پایا جاتا ہے مثلا میری ملازمت کے پہلے ہفتے کے دوران مجھے بہن کہہ کر پکارا گیا مجھے بہت اچھا لگا میں دراصل ہائی سکول سے ہی ایسا کچھ کرنا چاہتی تھی میں ہمیشہ سے صحافی بننا چاہتی تھی لیکن ایسا ہو نہیں سکا یہاں کام کرنا بہت ہی کول ہے مجھے یہاں لکھنے کا موقع ملتا ہے اور یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ لوگ میری تحریریں پڑھتے ہیں مواکی مسلم وومن کوئلیشن مقامی سیاستدانوں اور دیگر مذہبی اور فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے یہ امریکی مسلمانوں کا پہلا گروپ ہے جس نے حال ہی میں امریکی فوجی اڈے فورٹ میں کوئے پر افغان پناہ گزینوں سے ملاقات کی تھی ایک عورت ہونے کے ناتے یہ کام بہت با اختیاری کا حساس دینے والا ہے کیونکہ جب ہم سامنے آتے ہیں تو مسلم خواتین کے بارے میں اکثر پہلے سے قائم ایک تصور ہوتا ہے اس لیے جب ہم اپنے آپ کا اظہار کرتے ہیں اور چیلنجز قبول کرنے اور ان کا سامنا کرنے کی اہلیت دکھاتے ہیں اور سخت سوالات کا جواب دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے تو میرے خیال میں اس سے تصورات تبدیل ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک خاتون ایک مسلمان خاتون اور بالخصوص ہجاب پہنے والی مسلم خاتون ہونے کے ناتے شاید یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے ملواکی مسلم وومن کوئلیشن کے تحت چلنے والا وزکانسن مسلم جرنل جانان نجیب کے مطابق ستر سے زیادہ ملکوں میں پڑھا جاتا ہے اور امریکہ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر اس کے سب سے زیادہ قارعین چین میں ہیں نخبت مالک ووئس آف امریکہ ملواکی ویسکانسن